ہیلو ایرون بیک ٹو میر چینل تو آپ سب کیسے ہیں امید آپ کو جیک ٹاک ہوں گے اور کیا کیا کیسے ہوں گے تو جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویف پاستہ اور یہ بہت یمی بنا ہے آپ اسے برہم میں ضرور کریک کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو مارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلیے آئیے ہم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ویجیٹیبل سے انٹریڈیوز کروا دیتے ہیں موسن کے حساب سے ریٹ کیرٹس نہیں تھی اورنج کیرٹس سے ملی ہیں اور کچھ پکے ہم لے لیں گے ہلی پیاس کے تو جی بلو بینڈ یوز کر رہی ہوں میں یہ ہے جی ہنڈرڈ گرام کا میں بلو بینڈ یوز کروں گا اس میں اور یہ ہمارے فورٹین یا ففٹین سے بھی اب آف لوگوں کا میں آج پاس تارا جی کرنے والی ہوں تو یہاں پہ ہم لیں گے میکرونی آپ کو اچھی سی شیپ کی لے لیجائے گا دو پاکک یوز کر رہی ہوں جو کے ہے میں آپ کو اس کے گرام بتا دیتی ہوں اچھی اس کے گرام یہ لکھے ہوئے ہیں فور ہنڈرڈ گرام کے میں یہ دو لے رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اگر پندرہ لوگوں کا کبھی بنانا ہو یا اس سے کم کا تو آپ ساپ سپنے کر لیجئے تو جی اب ہم پانی ایسا کرتے ہیں پانی چڑھا دیتے ہیں سب سے پہلے تاکہ ہم پانی کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے وارٹر اور اس میں ایڈ کر رہے ہیں بڑے سپون ہیں میرے ایڈ کر رہے ہیں اور نمک آپ اپنے حساب سے کرنا 1 تی سپون 2 3 یہ آپ پر ڈپینی کرتا ہے اور اس کو ہم بوائل ہونے تک جب تک پیلا اوبالا نہ آجائے الکا پھلکا سا تب تک ہم اسے مکرانیز میں ایڈ نہیں کریں گے ترجیہ مطر میں اس میں ڈال دی ہیں کیونکہ مطر یہ میں فریز کیا ہوئے تھے اب آجائیں گے ہم اپنے مین انگریڈین پہ جو ہے بیف اس کو یہ بہت بڑی پیس ہیں تو اس کو میں چاپ کروں گی جیسے ہم کو چاپ کریں گے چھوٹے چھوٹے کیوب میں چاپ کر لوں گی اور کافی پروپیشن میں نے پہلے سے کر کے رکھ لیا ہے تاکہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے اور لمبی ویڈیو سے ایک تو بول بھی سب ہو جاتے ہیں تو اسی لئے میں نے آپ کو چھوٹ چھوٹ کر کے سب سمجھانے کیلئے ریڈی کر دیا ہے تو جی یہ اُبالہ آ چکا ہے تو اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم اپنے بیوٹیفل پاسٹا کو اور پاسٹا کو آپ نے تب تک بنانا ہے آپ نے اس کو نائنٹی پرسنٹ بنانا ہے اور بعد میں جب ہم اس کو سٹیم دیں گے تو جو ٹائنٹی پرسنٹ بچ جائیں گے یہ تب بوائل ہو جائے گا اگر زیادہ آپ اس کو بوائل کر دیں گے تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور وہ دکھنے میں بھی بیوٹیفل نہیں لگتے ہیں اور نہ کھانے میں مزہ دیکھتے ہیں جی تو اس کو ہونے دیتے ہیں ہم بوائل اور تب تک ہم اپنی دوسری پوکیشن کر لیتے ہیں ہم بیو دیکھ لیتے ہیں تب تک ہم اس کو بیو کو بوائل نہیں کر رہی ہوں میں اس کو فرائل کر رہی ہوں تاکہ اس کی رنگت برقرار رہے بوائل کرنے سے اس کی رنگت ٹھیکی پر جاتی ہے اور مجھے تو ایک عجیب سی بھمک بھی آتی ہے تو یہ جی میرا پرسنل ایشو ہے خیر آپ آپ کی اپنی پسند ہے لیکن میں آپ کو کلر کے ہی ساب سے بتا رہی ہوں کہ اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے تو اس طرح کریں گے تو کلر خراب نہیں ہوگا اور ہم اس کو کرلیں گے فرائل اس میں آپ پترکلسن کا پیش بھی ڈال سکتے ہیں وہ اپشنل ہے میں نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں لوگ سب سپائس تھوڑا سا کامی کھاتے ہیں اور یہ بون فائر ہو رہا ہے یہاں پہ اس کو کرتے ہیں ہم آوائیڈ اور کونسنٹریٹ کرتے ہیں ہم اپنی ڈش پہ اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں اور اگر آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑے سے اس میں سرکے ایڈ کروں گی تھوڑا سا یہ ہو جائے تو اس میں ہم تھوڑے تھوڑے سے یہ نمک ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس میں فلیور گھل مل جائے بلکل پھیکا نہ لگے تھوڑا سا کچھ فلیور تو یہ تقریبا تقریبا ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے سویا سوس کچھ ڈالیں گے کچھ ڈالیں گے کچھ ڈالیں گے چلی سوس کچھ ڈالیں گے اسی لئے کچھ ڈالیں گے 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 کیونکہ ان میں کلر بلکل چینڈ نہیں آئے گا آپ ویڈیو بھی ویڈیو دیکھیں گا اس طرح کرنے سے کچھ لوگ الگ الگ ان کو فرائے کرتے ہیں کچھ لوگ ساتھ میں ڈال دیتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہی ہوں میں ساری ویڈیوز کو کبھی کبھی ساتھ ڈال دیتی ہوں کبھی کبھی بہت اچھے طریقے سے ڈسپلین سے بنا رہی ہوتی ہوں ون بائی ون فرائے کرتی ہوں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ کا اوائل بلٹے بیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ زیادہ اوائل کھا رہے ہوتے ہو تو اس لئے میں نے اسی اوائل میں اچھا اس کو بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ دیکھیں یہ تقریباً ہو چکا ہے اس کو بند کرنے کے بعد اس کو میں بڑے چھاننے میں نکالوں گے اور اس کا پانی نکال لیں گے ساتھ میں یہ فرائے کر لیتے ہیں چلو جی یہ بھی تقریباً اس کو میں چھوڑ کے چلی گئی تھی یہ فرائے ہو چکا ہے اس میں ہم دوسری چلو میں چھوڑ کر رہے ہیں اس کو بھی فرائے کر لیں گے اور ان کو پورا فرائے مت کیجئے گا ورنہ یہ بلکل ٹیسٹ لیس ہو جاتے ہیں بلکل مت ان کو گلانہ نہیں ہے ہم نے صرف ان کو ایٹی پرسن فرائے کرنا ہے اور باقی کا ٹوئنٹی پرسن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پاستہ کے بارے میں بھی وہ ہم جب اسٹیم دیں گے ان کو تب یہ آرام سے گل جائیں گی آپ نے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم نمک ریٹ کر رہے ہیں اس میں ابھی میں بلک پیپر بھی آر کروں گی تھوڑا تھوڑا ہی آر کریں گے بھی ہم اس کا پاکہ ریجی ٹیسٹ میں بھی ایک تپک لیورز آ جائیں پچھے کرکے سے مکس کریں تو ہم اس میں بھی سوسس کو ایک کر لیں گے پہلے ہم اپنا سویا سوس کو تھوڑا سا ایک کریں گے کچھ رواپز ویونیگر کو بھی آیٹ کریں گی اور میں اس میں تھوڑا سا ریٹ چیلی بھی آیٹ کرنا چاہ رہن ہی سپائس کریں گے اس کو کھانے میں خوب مزا آئے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور صرف میں یہ دیکھیں سپونی میں نے اس میں رکچری ڈالی ہے زیادہ نہیں ڈالی میں نے ناو مکس اٹھ جائے جی تو تقریبا یہ بھی ہو چکا ہے ہمارا فائنل تو اب ہم اس کو تار لیں گے اور اب ہم جائیں گے سٹیم کی طرف ویجیٹیبلز بھی ڈان ہو گئی ہیں ہمارا پاستہ بھی ڈان ہو گیا ہے تو اب ہم ان کو کریں گے مکس تو جی سب سے پہلے ہم نے لیں گے ایک بڑا سا دیج کا اس میں کر لیں گے پہلے آئلنگ کے اچھے طریقے سے گریسنگ نیچے سے تاکہ پاستہ نیچے لگے نا اور اس طرح سے اس کو ہم ایسے کر لیں گے اور اس میں اب ہم ساری چیزوں کو مکس کر کے سٹیم کے لئے ریڈی کر دیں گے تو ڈال رہی ہوں میں اس میں پاستہ ایڈ کریں گے اس میں بڑے رام سے کیجئے کہ تاکہ گھرنا فلور پر تو جی یہاں کیمرے کو پکڑا ہوا ہے گاگا نے اور گاگا بڑے کو پسکتی سے میری ڈش کو یہاں پہ دکھا رہی ہے اور ساتھ میں سب کو ڈان پی رہی ہے تو اب جی آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے ہم نے تیہ لگا ساری چیزوں کی اس کو پھر مکس کرنا اور سٹیم کے لئے ریڈی کرنا ہے تو اب آپ دھیان سے اس کو یہاں پہ دیکھئے گا ساری چیزوں کی اس کا پہ دیکھئے گا موسیقی 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 چھو роб موسیقی 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 پاپا مکھن لینا اسکون با موسیقی مخن کیا دیتے ہیں اس میں مکھن کے بعد ہمیں اس کو مکس کرنا پودھا ہے بٹر کی سٹھیم دیتے ہیں آپ دکھاتے ہو صحیح سے سب کو ہاں تو ہم اتنا سا لیں گے بٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سائسے سے کر کے کٹ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیچز کرنے پھر اندر ڈال دینے اور یہ ملٹ ہو جائے گا اور جو اتنا سا پیچز ہے ہم دو کٹ کر دیں گے ہم یہ گاگا لوگوں کے میں نے الگ سے نکال رہے ہیں ہم یہ سپائسی کھانا پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہے ہم سپائسی کھانا پسند نہیں ہے تو ہم سکے سکے کھاتے ہیں اور اس طرح سے پھر تبے کو نیچے رکھ کے ہم اس کو دے دیں گے اور کورسی اسٹین ہم سکر تک کر رکھ دیا ہوں اسٹین کے بعد تیب کر تک جائے گی ہم اس کھتا کر آپ کو سب کر کے دکھائیں گے کہ کیسا بنا ہے جی تو میری سپیکٹی ہوگی ہے گرہ ڈی اور اس کو میں لے لیا ہے اپنے چھوٹی ٹھیک باؤل میں کیونکہ میں اس کونٹی سے زیادہ نہیں کھاؤں گی تاکہ میں دوبارہ سے ملکی نہ ہو جاؤں اور اس کو میں یہاں تو چلی گارلک ساس کے ساتھ کھاتی ہوں یہاں پھر میں اس کو چلی ساس کے ساتھ کھاتی ہوں مجھے بس انہی کے ساتھ ان کو کھانا پسندے باقی وہ آپ جو مرضی یوز کریں اس کے ساتھ وہ آپ کی مرضی ہیں لیکن آپ اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو نوٹفیکشن میں ملتی رہے اور آپ کو پتہ لگتا رہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ دھر میں اپنے اور اس بیف پاستا کو خوش ہو کے کھائیے گا